بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الگروف آپ کے سوال میں دو بات ہیں ایک ہے تفرقے کی بات ایک ہے شیعت کی بات میں نے یہاں پر دو حدیثیں شیئر کی ہیں یہ حدیث سے اس بات کی متعلق ہے کہ حضرت حضیف الرحم کی اہلیہ حضرت حضرت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کے کہا رسول اللہ ہمارا بیٹا مو بولا بیٹا سالم جس کو حضیفہ نے آزاد کیا تھا اور پھر وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح رہ رہتے ہیں اب مو بولے بیٹے کو اللہ رب عزت نے واضح قرار دے دیا کہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں وہ بڑا ہے جوان ہے داڑی والا ہے میرے گھر آتا جاتا رہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ حضرت حضیفہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو حضیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دودھ پلا دو پانچ گونٹ اپنا دودھ پلا دو تو صحابیہ نے عرض کے کہا رسول اللہ وہ تو داڑی والا ہے فرمایا دودھ پلا دو انہوں نے پانچ گونٹ دودھ پلا دی اور اس کے بعد وہ ان کے رضائی بیٹے جیسا ہو گیا حضرت عمیس علمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا کہ ان کے پاس بھی ایک لڑکا جو جوان ہوا تو وہ ان کے گھر جب آنے جانے کے عمر ہو گئی تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی تو حتیشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بیوئی کر لے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضیفہ کے بیوی کو کہا ہے اور حتیشہ خود اپنی بھانجیوں اور بتیجیوں کو یہ بات بتاتی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو جس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آنا جانا لگا رہے بلوغت کے بعد بھی تو آپ اس کو پانچ گھوندود پلا دیں تو اس کا آنا جانا آپ کے گھر میں جائز ہو جائے گا جبکہ بقیہ تمام ازواج متحرات اس بات کے خلاف تھی وہ سمجھتی تھی کہ ایسا نہیں ہے اور یہ جو تخصیص ہے یہ صرف سالم کے لیے اور ابو حضیفہ کی بیوی کے لیے ہے یہ تفقو ہے ایک ہے تفرقہ ایک ہے تفقو تفقو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدیث ہے میرے پاس میں اس حدیث سے یہ سمجھا ہوں اور آپ اس حدیث سے یہ سمجھیں اور ایسا اختلاف صرف یہ ایک واقعہ میں نے ذکر کیا جو کہ ازواج متحرات آپ علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی جو خواتین تھی جو امہات المؤمنین ہیں جنہیں قرآن نے امہات المؤمن کا ان کے ماں بین آپ علیہ السلام کے حکم کے سمجھنے میں اتنا بڑا اختلاف ہوا کہ عائشہ اس کے ذریعے سے حرمت کو ثابت کرتی تھی بے شک وہ آدمی داری والا کیوں نہ ہو لیکن پانچ گھر دودھ پیرانے کے بعد وہ بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے جبکہ باقی ازواج متحرات اس کو سمجھتی تھی کہ نہیں یہ تخصیص ہے ایک خاص عورت کے لیے ایک خاص مرد کے لیے یہ تفقق ہے حدیث کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنا اور یہ تفقق صحابہ سے شروع ہوا عط عمر عبداللہ کے مابین ایک بہت بڑا اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف یہ ہوا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو عمر نے شام بھیجا وہاں ان کو بہت بڑی غنیمت ملی تو انہوں نے اس کا پانچوہ حصہ عط عمر کو بجوا دیا اور کہنے لگے کہ باقی چوتھا حصہ تو ہمارا ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ خمص جو ہے یہ لیللہ والی رسولی ہی ہے باقی ہمارا عط عمر کا ان سے شدید اختلاف ہوا اس معاملہ یہ تفقق تھا وہ قرآن سے بھی قرآن سے یہ سمجھتے کہ بھئی چار حصہ جو ہے وہ لشکر والوں کے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امیر ہیں ان کے لیے عط عمر فرماتا ہے کہ نہیں پہلے سب لاؤ اس کے بعد پھر تقسیم ہوگا عط عبداللہ نے عباس عبداللہ ابن عمر کے ماں بین یہ اختلاف ہوا کہ ایک آدمی نے ان دونوں میں سے کسی کے سامنے یہ زباد ذکر کی کہ فلاں مثلا ابن عمر سے کہا کہ ابن عباس یوں کہتے ہیں تو ابن عمر نے کیا کہا ابی قول رسول اللہ علیہ وسلم آخذ ابی قول ابن عباس میں حضور کا قول لوں یا ابن عباس کا قول لوں تو صحابہ میں احادیث آپ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کو سمجھنے میں اختلاف رہا ہے اور یہ اختلاف تابعین میں بھی آیا ہے یہ اختلاف تابعین میں بھی آیا ہے اور اسی اختلاف کو امت نے شروع سے لے کر آج تک قبول کیا لیکن اس تفقوں کے اختلاف میں اختلاف کا جو میار ہے وہ بہت اونچا چلا گیا بہت گرمہ گرمی ہوئی لیکن ہر آدمی یہ سمجھتا رہا ہے کہ سامنے والا جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے کسی نارت ابن عباس کے سامنے ارس گئے کہ عزت معاویہ نے ویتر یوں پڑھ لی تو جواب میں کیا آپ فرمایا انہو فقی ہون ان کو جو وہ جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دیجئے وہ فقی ہے یعنی کہ حدیث کو سمجھنے والے اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی تھا کہ وہ آدمی جو کر رہا ہے وہ حدیث کی بنیاد پر کر رہا ہے تفرقہ کس کو کہتے ہیں تفرقہ یہ ہے کہ میں بلکل درست ہوں اور تم بلکل غلط ہوں میں بھی درست تم بھی درست یہ تو فقہ ہے اور یہ فقہ اصحابہ سے لے کر اور آج سکھ امت میں چلتی بھی آ رہی ہے لیکن میں درست تم غلط یہ تفرقہ ہے اور یہ تفرقہ الحمدللہ حنفیت میں شافیت میں مالکیت میں ہمبلیت میں کئی نہیں ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے میری بات درست ہے لیکن میرے بھائی کا طریقہ بھی درست ہے اس لئے جب ہم حرم جاتے ہیں ہم نے وہاں پر ہمبلیوں کے پیچھے نماز پڑی ہم افریقہ گئے ہم نے شافیوں کے پیچھے نماز پڑی ہم افریقہ گئے ہم نے مالکیوں کے پیچھے نماز پڑی ایک دوسرے کے پیچھے نماز اس کو تفرقہ نہیں کہیں گے یہ تفرقہ ختم یہ تفقہ ہے یہ دین کی سمجھ ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو دی